گیانواپی پریسر میں آج دوسرے دن میں ایسائی کا سروے جاری ہے آج سروے کے دوران مسلم پکش کے وکیل ممتاز احمد موجود ہے اس کے علاوہ ہندو پکش کے وکیل اور یاچکہ کرتا بھی پریسر میں موجود ہیں سروے کو ایسائی کی چالیس سدسیوں کی ٹیم کر رہی ہے امید کی جاری ہے سروے کا کام آج ہی ختم ہو جائے گا یعنی پورا ہو جائے گا اس دوران گیانواپی پریسر کے آس پاس پختہ سرکشہ انتظام کیے گئے ہیں اسے پہلے کل گیانواپی ماملے میں مسجد کمیٹی کو سپریم کورٹ سے بھی راحت نہیں ملی سپریم کورٹ نے کہا وہ اس میں دخل نہیں دیں گے گیانواپی پریسر میں سروے جاری رہے گا مسجد کمیٹی نے الہباد ہائی کورٹ کے اس آدیش کو چناؤتی دی تھی جس میں ہائی کورٹ نے گیانواپی میں ایسائی کے سروے کا آدیش دیا تھا ہم جہاں تک ہم کو خبر ہے کہ ہمارے بھی پرکشہ انجمونی دیا میں بھی اس سروے میں سہیوگ کریں گے اور سروے جب دوسرا دن ہے جب ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے آدیش کو دیکھ کر کے آئے ہیں اور آئے ہیں ہم کا سممان ہے سواغت ہے اچھی بات ہے سروے میں سہیوگ کریں ساتھیں پر سہیوگ ہو جائے اور ایک بہت بڑے مدی کا پڑا شیف ہو جائے جب ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا آرر ہو گیا تو اب ہم لوگ یہ فیصلہ ہوا کی نہیں جائے جائے گا دیکھا جائے گا پوچیجر جو ہے اس کے بیرد سے کام ہے اب جب کام شروع ہو گیا تو جانی پڑے گا ایک مہینے تک سروے چلے گا اور آج دیکھیں اگر مسلمان بھائی لوگا سہیوگ کریں گے تو ہم پہ کھانے کے بھی جاچ ہو سکتی ہے اب سروے لگاتا ہے چلے گا جو سچ بار بار چھکایا جا رہا تھا وہ ویگیانک پردیتی سے ہوگا جی پی آر کے جریے ہوگا تو سارا سچ سامنے آ جائے گا جو ہم لوگ کہہ رہے تھے وہ کھل کے اب سب سامنے آنا شروع ہو جائے گا جانباپی مسجد پرسر کے اس آئی سروے کا آج دوسرا دن ہے اس آئی کی ٹیم جو ہے وہ پہنچ چکی ہے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنے پورے ساماج ساجوں سامان کے ساتھ سرچہ کی ویوستہ کل کی طرح ہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بھیڑ یہ پولیس والے ہر جگہ روک رہے ہیں میڈیا کو تو ایک دم پوری طرح رسٹکٹ کیا گیا ہے اور یہ جو پوری چیزیں ہیں یہ دیکھیں یہ پورا راستہ میڈیا کو اگر دیکھ لینا ہے کوئی کیمرہ کسی کے ہاتھ میں ہو یا کوئی موبائل سے کچھ شوٹ کر رہا ہو تو اسے طورت روک دے رہے ہیں آج کی خاص بات بتائیں آپ کو کہ آج جو ہے وہ مسلم پچ جو جس نے کل اس پورے سروے کا بائیکار کیا تھا سپریم کورٹ نے جب اس میں دخل دینے سے انکار کر دیا اس کے بعد آج مسلم پچ جو ہے اس پورے سروے میں شامل ہو رہا ہے مسلم پچ کے وکیل بھی اندر گئے ہیں اور وہ ان کا کہنا ہے کہ جب سپریم کورٹ کا وہ آ گیا سپریم کورٹ نے کہہ دیا تو پھر ہمارے اس کا کوئی مطلب نہیں دائی جاتا اس لئے ہم یہاں پر آئے ہیں اور ہم بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو بھی ہوگا وہ تو دیکھا جائے گا کورٹ کے اس پر نربھر ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اور ادھر ہندو پچ جو ہے پوری طرح اتصاہیت ہے کہ وہ اس کے جو وکیل ہیں ان کی جو بادینیاں ہیں وہ ہر طرف سے ایک طرح سے خوشی منا رہی ہیں کہ یہ کی ان کی جیت ہو گئی ہے یا کچھ ایسا کوئی چیز ہو گئی ہے اور یاتریوں کے جہاں تک جو کہ درشنارچی ہیں ہم ان کی بات کریں تو درشنارچیوں کو دکت ہو رہی ہے چونکہ یہ جو سروے کا کام چلنا ہے اس کے چلتے جو بیریکیڈنگ کی گئی ہے جو روکا جا رہا ہے لوگوں کو اس سے جو بہت سے دکتیں آ رہی ہیں بہرحال یہ ہے کہ آج جو سروے کا کام جو ہے قریب پانچ بجے تک چلے گا صبح نو وزی سے اس کا سمیں نردھاری تھا نردھاری تھا اور وہ شروع بھی ہو گیا ہے آج جو ہے وہ جو سروے کا کام ہے وہ پانچ بجے تک چلے گا اور کل جو دکت تھی کہ کل بیچ میں جمعے کا نماز آدھا کرنے کے لیے تھوڑی در کے لیے روکا گیا تھا وہ آج نہیں ہوگا ہاں لنچ بریک جرور ہوگا اس سے یہ ہے کہ جو کل کے اپیچھا آج ASI سروے ٹیم کو موقع ادھک ملے گا کام کرنے کا براناسی سے پوچھتن کے ساتھ ایمانشو شرما اینڈی ٹی و انڈیا